میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا عمل جو آپ کو میں بتاؤں وہ فٹا فٹا آپ کو مل جائیں اور جلدی سے آپ وہ عمل کریں تاکہ آپ مطلب کہ آپ اگر سن بھی لیں گے تو آپ کو کبھی نہ کبھی یاد آئے گا یا آپ کا کوئی پیارا یا کوئی آپ سے آپ کا دوست احباب یا کوئی بہن بھائی آپ سے کوئی تافورن اس کو وہ عمل بتا دیں اس کی مشکل آسان کریں تو پوری دنیا کی مشکل آسان ہونے کے برابر ہیں ہمارے پیج کو جو فیس بک ہے وہاں پر آپ جوائن ہو وہ مدرسے کا فیس بک پیج ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت سے سے بہن بھائی پوچھ رہے تھے کہ آپ ہی ہمارا جو پہلا مدرسے کا فیس بک پیج ہے وہ کیوں نہیں اون ہو رہا اصل میں وہ ہیک کر لیا گیا ہے اس کی میل اور جو پاسورٹ ہے وہ کسی مطلب کوئی اور اس کو یوس کر رہا تھا تو ہم اس کے پر پوزٹیں لگا رہا تھا اور اس کو مطلب کے غلط استعمال کر رہا تھا تو ہم نے کچھ عرصے کے لئے فیس بک سے ریکویسٹ کیا کہ ہمارا پیج جو ہے اس کو مطلب بند کریں تو انہوں نے فوراں بند کر دیا تھا تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے اس پیج پر بھی رابطہ ہم کر لیں گے تھوڑا سا اس میں پرابلم آ رہی تھی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بند کی ہے تو آج جو سب سے پیاری احادیث ہے اس کی طرف چلتے ہیں جو میں آپ کو احادیث پنچاتی ہوں میں نے اپنا فرض ادا کیا اب آگے آپ کا فرض ہے کہ آپ کس حد تک اس احادیث کو لوگوں تک پنچاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوہ جو جھگڑا نہیں کرتا اور اس سے لڑائی گصہ نہیں کرتا تو جنت میں میں اس کے گھر کا زامین ہوں جنت میں میرے ساتھ وہ کھڑا ہوگا جنت میں آج صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ اس کا ساتھ دیں گے سجدے میں صرف اللہ کے لیے ہی پکارا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہئے حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کو سجدہ کا نہ بنام دیکھیں سجدہ صرف اللہ پر صرف میرے رب کا سجدہ کوئی مطلب کہ کیوں مطلب کہ سجدہ کرے ہم تو بناؤزویل اگر کسی کو دیکھیں بھی کسی کوئی ایسے سجدہ کرتا ہوں تو اس کو فوراں بنا کریں کہ سجدہ صرف میرے رب کا ہے ٹھیک ہے میرے رب کے پاس اس کی اہمیت بھی ہے اگر آپ کسی کو سجدہ کرتے تو کیا وہ آپ کو خزانہ دے دیتا ہے کیا وہ آپ کو آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں نہیں نا سوائے اللہ کے تو اللہ چاہے تو خزانے دے اللہ چاہے تو مشکل آسان کرے تو آج کا پیارا سا وظیفہ اور پیارا سا عمل بہت لاجوا بہت طاقتور آج میں آپ کو انڈے پر کیا جانے والا عمل بتانے لگی ہوں ایک دفعہ ضرور کریں یہ طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کر سکتے ہیں یقین مانیں بہت آسان ہے انڈے کے اوپر آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے ٹھیک ہے انڈے کے اوپر آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے ہاتھ کے ساتھ بھی آپ بسمی نہ لکھ سکتے ہیں مطلعہ کہ مارکل کا استعمال نہ کریں پین کا استعمال نہ کریں تو ہاتھ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں نیچے ہاتھ کے ساتھ ہی آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کریں اس کا نام اس کی والدہ کا نام بے شک آپ انڈا استعمال اس کے پر پین مارکل یا کوئی اور چیز کریں نہ کریں کیسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ خود لکھیں تو زیادہ مطور ہے کیونکہ آپ اپنے پیارے سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اپنے پیاروں کو منانا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے تڑپ رہے ہیں تو آپ خود کریں تو یہ بہت لا جواب ہے آپ نے ہاتھ کے ساتھ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس انڈے کو آپ نے رات کو آپ نے اس کے اندر جو میں آپ کو پڑھائی بتانے لگی ہوں وہ پڑھائی آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے پڑھائی یا لطیفو یا ودورو دو لفظ انڈے کو پاک صاف ہو کے دو نفر ہاتھ چھت کے پڑھ کے ٹھیک ہے نا اب وہ انڈہ جو ہیں آپ کسی کو بھی کھانے کے لئے دے سکتے ہیں آپ کے گھر کا فرد کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے گھر میں گھر کے باہر کوئی غریب انسان کھائے تو وہ بھی موت بار ہے آپ وہ انڈہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں ایک انڈہ دیتے ہوئے بندہ اچھا نہیں لگتا تو دو انڈے رکھ لیتا ہے تو دو دے سکتے ہیں مطلب کہ دونوں کا بھی ظاہر ہے ایک انڈے کی اپنی طاقت ہے دوسرے کی زیادہ طاقت ہوگی تو آپ نے کم مس کم عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھائی کرنے یا لطیف ہو یا بدود ہو اور پڑھنا کتنی برتبہ ہے تین سو اکتالیس مرتبہ تین سو اکتالیس مرتبہ اول آخری دروشی کے ساتھ پہلے آپ نے پاک صاف ہو کے دو رکعت حاجت نفل پڑھ کے انڈے کے اپر پڑھائی کرنی ہے پہلے نام لکھیں اور کوشش لڑیں کہ انڈے کو آپ اپنے ہاتھوں پر کوئی خوشبو لگا گیا تو پھر آپ مطلب کہ انڈے کو پکڑھیں یا اس کے پر نام لکھیں ہاتھ کے ساتھ آپ کو پتہ تو ظاہر لگی جاتا ہے کہ ہم یہاں بسم اللہ لکھ رہے ہیں یہاں پر اپنا نام لکھ رہے ہیں یہاں پر جیسے بھی آپ لکھ رہے ہیں مارکل سے بھی لکھ سکتے ہیں تو مارکل سے میرے نزدیک تو مارکل سے اگر میں خود آپ کو بنا کر دیتی یا آپ مجھ سے لیتے میں آپ کو پھر بتاتی کہ اس کے پر کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے آسانی کے لیے میں نے بتایا ہے کہ آپ نے بسم اللہ لکھ کر اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ٹھیک ہے فلاں بھی فلاں ٹھیک ہے فلاں بھی فلاں تو یہ لکھنا ہے اب آپ نے انڈے کو کسی کو بھی کھانے کے لیے دے سبوٹ کے فوراں ایک کام کریں رات کو کریں آپ نے یہ کام کیا سبوٹ کے انڈا اگر دل چاہے تو اپنے پاس رکھیں دل چاہے تو اپنی جہاں پر آپ سوتے ہیں وہاں پر رکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے دو انڈے لیں تین لیں ایک لیں یہ آپ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنی پسند ہے ٹھیک ہے اب آپ نے بڑھائی کرنی ہے اس کے اوپر یا لطیف ہو یا ودود ہو ٹھیک ہے وہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے فلا خلوشی اللہ سے دعا کرنی سجدے میں جا کے دعا کریں اللہ سے فریاد کریں یہ جو انڈہ ہے تو میں کسی کو صدقے کے طور پر دیتی ہوں اس طرح کی دعا کریں یہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا آپ کو پتہ ہے انڈہ انڈے کے مسئلہ پتہ ہے انڈے ٹھیک ہے تو بس اس کا یہ تعلق ہوتا ہے کہ ایک موت پر ہوتا ہے بہت زیادہ موت پر ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر کے فٹ اپنی فیملی کو بھی کھلا سکتے ہیں لیکن خود نہیں کھانا آپ نے خود چکھنا بھی نہیں ہے رشتوں کی بندش میاں بیوی کا مسئلہ اپنے پیاروں کو پانے کا مسئلہ تین دن کے اندر عمل نہ کامیاب ہو تو پھر کریے اگر آپ طریقے سے عمل کریں باوضو ہو کے دھو نفل حاجت کے پڑھ کے اگر عشاء کے ٹائم نہیں کر سکتا تحجید کے ٹائم کریں اور یقین مانیں اتنا سواب بھی ملتا ہے آپ کو اور آپ کا عمل جس مقصد کے لئے بھی کریں وہ مقصد آپ کا الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے ایک دفعہ یہ مدد ضرور کیجئے اور انشاءاللہ اگر آپ اپنی بہن سے بھی مدد لینا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو مٹس بوکس میں بھی باق کر سکیں ہن سے اور ہمارا جو میسینجر ہے فیس بوک ہے وہاں پر بھی آپ جوائن ہو جائیں انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کی پرپور مدد کی جزاک اللہ خیرہ